دو ہزار بائیس کا سورج تو غروب ہو گیا مگر بہت سی اہم شخصیات کو اپنے ساتھ لے گیا سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک اور سابق نگران وزیر آزم ملک شہر مزاری نے بھی اسی سال انتقال کیا سابق امینے اور معروف ٹی وی ہوسٹ ڈاکٹر آمر لیاقت اسی سال کراچی میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے صحافت کی دنیا کا بڑا نام ارشد شریف ان کو اسی سال کینیا میں شہید کر دیا گیا معروف عالمدین رفی عثمانی اور عبدالستار ایدی کی اہلیہ بلکیس ایدی نے بھی اسی سال انتقال کیا سابق ایڈمیرل سعید محمد خان ایمکو ایم کے رہنما محمد علی سابق ایمینے اور ناول نگار بشتہ رحمان اور پنجاب یونیورسٹی کے میس کمیونیکیشن کے سابق انچارج ڈاکٹر مہدی حسن بھی دو ہزار بائیس میں ہی وفات پا گئے معروف سنتکار اسیم منیر کوہ پیما علی رضا ستپارہ اور سابق کرکٹ امپائر اسد روف نے بھی دو ہزار بائیس میں ہی انتقال کیا پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اولیمپین منظور حسن جنئر اور فلم اور ڈرامانگار رشید ناز نے بھی اسی سال اپنی آخری سانسیں لی بلبلے پاکستان نیرانور معروف کومیڈین خواجہ مسہود ایکٹر افضال احمد اور کومیڈی کی دنیا کا بڑا نام اسماعیل تارہ بھی اسی سال انتقال کر گئے معروف سٹیج ادھکار اور کومیڈین تارک ٹیڈی اور ڈرامانگار تنویر جمال نے بھی اسی سال دائی اجل کو لبیک کہا ناظرین سال کے آخری دن پاکستان کے سابق امنے اور تحریک انصاف کے رہنما جعفر خان لغاری بھی انتقال کر گئے